اگر آپ بھی پریگننسی میں سیکس کو لے کے کنفیوزڈ ہیں تو یہ ساری کنفیوزن کو ہم لوگ اس بیوڈیو میں دور کرنے والے ہیں تو اس بیوڈیو میں ہم جانیں گے کہ اپنے پریگننٹ وائف کے ساتھ سیکس کر سکتے ہیں یا نہیں اور اگر کر سکتے ہیں تو کس پوزیشن میں کرنا چاہیے جی ہاں دوستو پوزیشن بہت ہی امپورٹن رول ادا کرتا ہے اور کس سیچویشن میں پریگننٹ وائف کے ساتھ سیکس نہیں کرنا چاہیے تو اس بیوڈیو میں ساری جانکاری آپ کو ملے گی تو بیوڈیو کو بلکل بھی اس کی مت کرنا اور اگر یہ بیوڈیو آپ کو پسند آئے گا تو اس بیوڈیو کو لائک کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر دینا تو چلیے اس بیوڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس بات کو کلیر کرتے ہوئے ہم جانیں گے کہ پریگننسی میں ہم سیکس کر سکتے ہیں پر کچھ کنڈیشن ہے جیسے کی پریگننسی کے دوران آپ کے وائف کو کسی پرکار کی بلیڈنگ نہ ہو رہی ہو یا پھر پیٹ میں درد نہ ہو تبھی آپ سیکس کر سکتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ پریگننسی کے نارمل کنڈیشن میں سیکس کیسے کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک ایمیج دکھ رہا ہوگا جو کی یہ نیچے والا اسٹریکچر ہے وہ وجائنا ہے اس کی لمبائی دس سے پندرہ سینٹی میٹر ہوتی ہے اور سب سے اوپر والا جو اسٹریکچر ہے وہ یوٹریس یعنی کی گربہ سے کہتے ہیں جس میں فرٹیلائیشن ہونے کے بعد میں فیٹس ایمپلانٹیشن ہوتا ہے اور ان دونوں کے بیچ کا جو اسٹریکچر ہے اس کو سروکس کہتے ہیں یہ ایک کینال کے روپ میں ہوتا ہے جس سے سپرم ہو کے جاتا ہے اور فرٹیلائیشن ہوتا ہے تو یہ سروکس بیبی بننے کے بعد بند ہو جاتا ہے تو یہ بیبی کو بچاتا ہے اس کے علاوہ ایم نیوٹک فلیڈ جو کی بیبی کے چاروں طرف ہوتا ہے جو بیبی کو شوق یعنی کی کسی بھی جھٹکے سے بچاتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ جب بھی آپ کو سیکس کرنا ہو تو سپائن پوزیشن یعنی کی پیٹ کے سائیڈ لٹا کر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جب گربہ سے کا شائز بڑا ہو جاتا ہے تو گربہ سے کے پیچھے جو خون کی نلی ہوتی ہے جس کو ایبڈومنل ایوٹا کہتے ہیں وہ دب سکتا ہے اور بیبی کو نیوٹیشن کی سپلائی کم ہو سکتی ہے تو سپائن پوزیشن کے علاوہ آپ کسی بھی پوزیشن میں سیکس کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ پریگنسی کے کس کنڈیشن میں سیکس نہیں کرنا چاہیے پہلا کنڈیشن ہے وزائنل بلیڈنگ ہو رہی ہو یا پھر لور ایبڈومنل کریمز یعنی کی پیٹ میں درد ہو تو سیکس نہیں کرنا چاہیے نیکسٹ ہے اگر ایم نیوٹک فلیوڈ کا ڈسچارج ہو رہا ہو اور جسے آم باسا میں لوگ پانی کہتے ہیں اگر وہ گر رہا ہو اس میں سیکس آوائیڈ کرنا چاہیے اس کے بعد ہم بات کریں جو سروکس ہوتا ہے ڈیلیبری کے سمیں اوپن ہوتا ہے بٹ یہ چھٹوے یا ساتوے مہینے میں کھلنے لگتا ہے تو بلیڈنگ ہو جاتی ہے تو اس کنڈیشن میں ہمیں سیکس نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ جو چوتھا کنڈیشن ہے وہ ہے اگر ایمپلانٹیشن یوٹرس میں نہ ہو کر کے سر بکس میں ہو جائے تب بھی ہمیں سیکس کو آوائیڈ کرنا چاہیے یعنی کہ نہیں کرنا چاہیے سو گائز یہ جان کر یہ آپ کو کیسی لگی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو جروہ سے جروہ سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو نولیج سے ریلیٹڈ ویڈیو مل پائے تب تک کے لئے آپ سوست رہیں تندرس رہیں پھر ملتے ہیں آپ کو نئے اور انٹریسٹنگ ویڈیو میں تھانک یو